اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلزار منور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر معصومین علیہ السلام کے حوالے سے مختصر سوالات اور مشتمل ویڈیو اس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں اہم معلوماتی سوالات پر تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ایک آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کیا ہے تو جناب کنیت کہتے ہیں جب آپ کسی شخص کو ان کے ماں باپ دادا بیٹا بیٹی خالہ پھپی وغیرہ کے نام سے آپ منصوب کرتے ہیں تو اسے کنیت کہتے ہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم ہونے کے وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہتے تھے تو اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام کیا ہے تو جناب جواب ہے ابو جعفر ابو جعفر ثانی سوال نمبر دو تو امام محمد تقی علیہ السلام کی والد کا نام کیا ہے تو جواب ہے ہمارے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام پوشن نمبر تھری آپ دیکھ سکتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے تو جواب ہے خیزران سوال نمبر چار امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کیا ہے یعنی کس تاریخ خون کی ولادت واقع ہوئی تو اس حوالے سے مختلف روایتیں ہیں جناب تین اقوال ہیں پہلی تو یہ کہ دس رجب 195 حجری دوسری روایت کے مطابق نو رمضان 195 حجری اور تیسری روایت کے مطابق پندرہ رمضان 195 حجری سوال نمبر پانچ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے تاریخ کو واقع ہوئی تو آخر زلقت 220 حجری یعنی زلقت کے آخری آیام میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی سوال نمبر چھے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر کس نے دیا تو اس کا جواب ہے ان کی زوجہ ام الفضل نے سوال نمبر سات ام الفضل کو کس نے حکم دیا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دے تو ام الفضل کو محتصم عباسی نے حکم دیا تھا کہ امام علیہ السلام کو زہر دیں سوال نمبر آٹھ ام الفضل کس کی بیٹی تھی تو جناب ام الفضل جو ہے وہ معمون کی بیٹی تھی سوال نمبر نو امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کس شہر میں واقع ہوئی تو آپ کی شہادت بغداد میں ہوئی سوال نمبر دس امام محمد تقی علیہ السلام کا مرقد کہاں پر واقع ہے یعنی ان کا روزہ مبارک کہاں واقع ہے تو ان کا روزہ مبارک کازمین میں ہے سوال نمبر گیارہ امام محمد تقی علیہ السلام نے کتنے سال تک اپنے والد کے زیر سایہ مدینہ میں زندگی گزاری تو جواب ہے امام علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کے زیر سایہ پانچ سال مدینے میں زندگی گزاری سوال نمبر بارہ امام محمد تقی علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی تو جواب ہے آٹھ سال اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک تھی در امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور ان کی نماز جنازہ امام محمد تقی علیہ السلام نے پڑھائی سوال نمبر تیرہ اباسلد حروی کو کس نے زندان سے آزاد کرا کر شہر حراد بیجا تو ہمارے مولا امام محمد تقیل جواد نے سوال نمبر چودہ امام محمد تقیل جواد کو کس سال مدینے سے بغداد آنے پر مجبور کیا گیا تو یہ سال دو سو چار ہجری کا تھا جب امام محمد تقیل علیہ السلام کو بغداد کی جانب جانے پر مجبور کیا گیا سوال نمبر پندرہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں مامون نے امام محمد تقیل علیہ السلام کا عقد زواج کس سے کرایا تو جواب ہے جناب اپنی ویٹی زینب جس کی کنیت ام الفاظل تھی سوال نمبر سولہ شیعوں میں عمومی طور پر آج کل جو خطبہ نکاہ پڑھایا جاتا ہے وہ کس امام سے منصوب ہے تو جواب ہے ہمارے نوے امام امام محمد تقیل علیہ السلام سے سوال نمبر سترہ وہ کون سے امام ہیں جنہوں نے تمام اماموں میں سب سے کم عمری میں شہادت پائی تو وہ امام ہمارے نوے امام امام محمد تقیل علیہ السلام ہے سوال نمبر اٹھارہ امام محمد تقیل علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت امام علیہ السلام کی کتنی عمر تھی یعنی اماموں میں سے جس امام کی سب سے کم عمر میں شہادت ہوئی وہ کس عمر میں ہوئی تو ہمارے مولا امام محمد تقیل علیہ السلام کی شہادت پچیس سال کے عمر میں ہوئی امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا مزید آپ اگر کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں کمنٹ کے ذریعے تو ضرور کیجئے گا آخر میں سور فاتحہ کی التماس کرتا ہوں اپنے چچا زلفکار دادی رقیہ نانی حاجرہ دادا شمشیر و شہدائے ملت جعفریہ کے نام خدا حافظ